ویلکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سبھی کھیرت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپین ٹی ٹین کے بارے میں جو ماچ ہونے والا ہے سی آر او ورسز ایس پی اے کے درمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ کی پلیئرز کی نیوز پلیئر سٹیٹس ٹاپ گرانڈ لکھ ٹیمز ٹاپ کلاس کیپٹن وائس کیپٹن اوپشنز اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کریں گے ساتھ ساتھ دوستو دونوں ٹیمز کی جو پرفارمنس ہے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈز ہے پیچ ریپورٹ وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس ماچ کے جو فائنل ٹیمز ہے وہ آپ کو بلکل فریہ کاؤس ہماری ٹیلیگرام چینل پر ملیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی تو چلیے دوستو آگے بیٹھتے ہیں پیارے دوستو اگر ہم بات کریں گے دونوں ٹیمز کے لاس فائی ماچ کی جو کنوں نے کھیلی تھے حالانکہ آج اس لیگ کا ان کا پہلا ماچ ہے سی آر او نے دوستو لاس فائی ماچ میں صرف ایک ماچ جتا ہے وہی دوستو ایس پی اے کی اگر ہم بات کریں گے انہوں نے دو ماچ میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایس پی اے کی ٹیم تھوڑی چیہاں پر آپ کو سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو مل جائے گی اگر ان کے درمیان کو یہ ہیڈ ٹوڑی ماچ ہو چکا ہوگا تو وہی یہ ماچ کی دوستو کھیلا جائے گا زیگریب کورٹیا میں اور پچ بیلنسڈ ہے لیکن یہاں پر دوستو فاس بولنگ کو کافی زیادہ سپورٹ ملنے والا ہے دوستو ایوری سکور کی بات کریں گے ہنڈرڈ پلس یہاں کا ایوری سکور رہنے والا ہے لاس فائیو ماچ کی اگر ہم بات کریں گے فورٹی نائن وکٹس ٹوٹل نکل چکے ہیں جس میں سے فورٹی ٹو وکٹس فاس بولنگ کو ملے اور صرف سات وکٹ دوستو یہاں پر سپین ڈپارٹمنٹ کو ملے تو اس حساب سے آپ کو یہ ہے مطلب ایک کی پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو صرف اور صرف جو فاس بولر سے ان پر زیادہ دیان دینا ہے ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں جو کمپلیٹ کس پلیٹ نے کتنے رن بنائے لاس فائیو ماچ میں کس پلیٹ نے کتنے وکٹ لیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں لاس فائیو ماچ کے دوستو اگر ہم بات کریں گے سی آر او کی طرف سے سب سے ہائی سکور آر ہاشمی نے کیا ہے جس میں صرف پچاس رن بنائے ہیں ایچ یونی سیتھا دیو کی بات کرتے ہیں اس نے دوستو فورٹی ایٹ رن سکور کیا ہے جے دانیکیولا کی بات کرتے ہیں فورٹی ون رنز اے مہشویری پچس رن اور اس کے علاوہ نیچے پلیٹ سے جنہوں نے تھوڑا سا انٹریبیوٹ کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھو کہ ایس پی اے کے جو پلیئر سے انہوں نے کافی زیادہ سکور کیا ہے دیکھ سکتے ہو ڈی ڈالی کیلی کے بات کرتے ہیں لاس فائیو ماچ میں دوستو دوستو تیرہ رن سکور کیا ہے سلیم ڈار نے ایک سو چیاسی کا سکور کیا ہے سی مونیز ملس ایک سو پندر رن سکور کیا ہے نینٹی سیون دوستو اے احمد نے سکور کیا ہے ایم احسان کی بات کرتے ہیں دوستو اس نے ایٹی فائیو رن سکور کیا ہے ایس اقبال نے بھی فورٹی ایٹ رن سکور کیا ہے یعنی ان کا سکسٹ پلیئر دوستو ان کے فرس پلیئر کے برابر یہاں پر تقریبین آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اپشن سے انہوں نے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا ہے وکٹس کی بات کرتے ہیں ان کی طرف سے ایچ انی سیتھا دیوی کی بات کرتے ہیں اس نے دوستو ساتھ وکٹ لیا ہے اور رنس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا آپ نے اس کا نام دکھا ہوگا آر آدل کی بات کرتے ہیں اس نے ساتھ وکٹ نکالے ہیں جے دینکولا کی بات کرتے ہیں تین وکٹ سلیم ڈار دوستو چھ وکٹ اے مینگا ڈیلینک دوستو ایک وکٹ محمد آتیف دوستو پانچ وکٹ وہی دوستو یہاں پر سی رمیسٹری زیو جو بھی نام ہے اس کا پانچ وکٹ اس نے لیا ہے اقبال نے دوستو چار وکٹ لیا ہے اور یہاں پر یہ مہشوری نے ایک وکٹ لیا ہے ان کے ساتھ دوستو آپ جا سکتے ہیں کپٹنسی اوپشنز کی بات کرتے ہیں یہاں پر آل اونڈر اوپشن یہ بھی کپٹنسی کے لیے ٹھیک رہے گا آل اونڈر اوپشن یہ بھی ٹھیک رہے گا کپٹنسی کے لیے ان کی طرف سے یہ وائس کپٹنسی کے لیے ٹھیک رہے گا یہ ہنڈر پرسنٹ کپٹنسی کے لیے ٹھیک رہے گا آپ دوستو اس کو بھی وائس کپٹن ٹرائے کر سکتے ہو یہ بھی وائس کپٹن سے کے لئے ٹھیک رہے گا اس اقبال کو کپٹن ٹرائے کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اب ہم بیٹنگ آرڈر کی بیٹنگ آرڈر بھی جاننا بہت ضروری ہے دوستو اگر ہم سی آر او کی طرف سے دیکھا جائے جو کی تھوڑی سی کمزورٹری میں لاست تین میچ کے حساب سے اگر بیٹنگ آرڈر دیکھا جائے تو جے ٹینکولا تقریباً آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتا ہے ایچ یونی سیتہ دیوی کے ساتھ یہ جو اپشن ہے بہترین اپشن ہے اس کے بعد اے مہشوری جو کی دوستو تقریباً مجھے لگتا ہے بولنگ سیکشن میں آپ کو پلائر دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے بھی دوستو ٹاپ آٹر میں کھلے کے چاند سے آر ہاشمی وکٹ کیپر ہے ایس خوگوٹن یہ بھی وکٹ کیپر ہے اور اس کے بعد آر وی رتھن سامی یہ بھی دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائے گا وہی ان کی طرف سے دوستو سی منوز اس کے بعد ڈی ڈالی دوستو دونوں اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے احمد پھر تیسرے نمبر پر سلیم ڈار محمد احسان جو کی وکٹ کیپر ہے اور کل ملا کے دیکھا جائے تو یہاں پر جو سٹرانگ ٹیم ہے سپر سٹرانگ ٹیم ہے وہ آپ کو ایس پی اے کی ٹیم دیکھنے کو مل جائے گی بیٹنگ سیکشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر کیپٹنسی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دو پلیس کیپٹنسی کے لئے کافی زیادہ ٹھیک رہنے والے ہیں یہ وائس کیپٹنسی کے لئے ٹھیک ہے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو وکٹ کیپر ہے اس کو بھی آپ وائس کیپٹنسی چاہو تو ٹرائے کر سکتے ہو یہ دونوں یہاں پر کیپٹنسی تین ہو کیپٹنسی کے لئے ٹھیک رہیں گے کیونکہ دوستو یہ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملے گا اگر ایسا فاسٹ بولر دوستو بولنگ کرے گا تو ویکڑ بھی نکالے گا اگر ایک دو اوہر ڈالے اس نے ٹی ٹین ہے ایک دو اوہر یہ ڈال سکتا اپنے کوٹے کے یہ دو بھی دوستو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہو آل رونڈر ہے بولنگ بیٹنگ کریں گے تو اس لئے یہ بھی کیپٹنسی کے لئے بہت زیادہ ٹھیک رہنے والے ہیں اب ہم آپ کو ٹاپ کلاس تھری گرانڈک ٹیمز کا پریویو دکھاتے ہیں پیارے دوستو ٹاپ کلاس گرانڈک ٹیمز کا پریویو ریڈی ہے ون بائی ون ٹیم کا آپ کو پریویو دکھاتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ فائنل ٹیمز آپ کو ملیں گے ٹیلیگرام پہ لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے آگے آنے والے ویڈیوز کے لئے پہلے ٹیم پر نرزہ ڈالتے ہیں اس میں آپ کو دونوں وکٹ کی پر دیکھنے کو مل جائیں گے ایس خوگوٹ اور آراشمی دونوں دوستو سی آروں کی طرف سے دو کمزور ٹیم ہیں تو اس لئے دونوں تقریباً میں نے لئے ہیں واقعی مجھے کوئی اچھا نہیں لگا ان کا بیڈر سیکشن میں یہاں پر دیکھا جائے یہ دونوں تقریباً آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ایس پی اے کی طرف سے کیپٹن یہاں پر دیکھا جائے ایچ سلیم ڈار جس نے چھ وکٹ تقریباً لاس میچ میں لئے ہیں سو سے بھی زیادہ رن سکور کیا ہے ڈی ڈالی کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ رن اس نے سکور کیا ہے دوستو سترہ شاہد تو یہ اس کو میں نے پک اپ کیا ہے یہاں پر ایس علی سعید بھی دوستو آپ کو اچھا اپشن دیکھے کم لیں گے آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو نیچے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایچ انی کو بھی فکٹ کیا اس نے سات وکٹ لیا لاس پائی ماچ میں اور تھوڑے سے رن بھی بنایا ہے پچاس تقریباً ویار آدل کو پک اپ کیا ایم آتف کو پک اپ کیا مہشویری کو پک اپ کیا یہ جو اپشن ہے آپ کو ٹاپ اڈر میں ہی کھلتے ہوئے نظر آ جائے گا اور فاس بولنگ کرے گا اس گراؤنڈ پر فاس بولنگ کو کافی زیادہ سپورٹ ملنے والا ہے بات کرتے ہیں ٹیم نمبر ٹو کی دوسرے ٹیم میں ایک فکٹ کیپر کو باہر نکال کے یہاں پر ایس منظور کو پک اپ کیا ہے ایز ای بیٹر اور کیپٹن کی بات کرتے ہیں جس نے سب سے زیادہ رن سکور کیے ہیں دوستو ایس پی اے کی طرف سے اور وائس کپٹن دوستو جے ڈونی کولا کیونکہ تقریبا آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائے گا اپنے ٹیم کی طرف سے اور اپنے کھوٹے کے ایک سے دو اوڑ دوستو ضرور ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے یہ باقی کوئی چینج نہیں کیا اس سیم پلیئر سے اب بات کرتے ہیں ٹیم نمبر لاس not least اس میں دوستو یہاں پر محمد احسان کو پک اپ کیا ہے جو تقریبا آپ کو کھلتی بھی ہے نظر آ جائے گا ایس پی اے کی طرف سے اور ہاشمی کو پک اپ کیا آپ چاہو تو تینوں وکٹ کی پرس کو یہاں پر لے سکتے ہو کیپٹن ایچ کنی کو لیا جس نے سات وکٹ اور کچھ رن بھی سکور کیا ایچ علی مدار کو پک اپ کیا آپ چاہو ہاں پر ایس علی سعید کی ساتھ جا سکتے ہو یہ بھی ٹھیک ٹھیک اپشن ہے ٹھیک ہے تو فلال آپ دوستو ہمیں یہاں سے دیجئے اجازت ہم ملیں گے ٹیلی گرام پر جب تک کے لیے بائی بائی اور بیسٹ اپ لکھ